اسلام علیکم میرون ازاد دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور آج دس محرم کا دن ہے آج کے دن کو سوک کا دن بھی کہا جاتا ہے کیونکہ آج نواز رسول حضرت امام حسین کی شہادت کا دن ہے اور آج اگر ملک بھر میں بات کرے تو نظر و نیاز کا اطمام کیا جاتا ہے سبیل کی جاتی ہے اور اگر ملک بھر کی بات کرے تو جلوس کا سلسلہ تو جاری رہتا ہے مختلف شہراؤں پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیا جاتے ہیں تو وہیں گھر گھر میں نیاز پکائی جاتی ہے نیاز میں مختلف چیزیں جو وہ شابل ہوتی ہے اس وقت ہمارے گھر میں بھی نیاز بنائی جاری ہے اور اس وقت میری مدر بھی نیاز بنانے میں مصروف ہیں حلیم بنائی جاری ہے ان سے بھی بات کر لیتے ہیں جان لیتے ہیں کہ آج کے دن کیا سمجھتی ہیں ہر گھر میں جو نظر و نیاز کا اعتمام کیا جا رہا ہے تو کس طرح سے دیکھتی ہیں اس کو یہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے آج دس محرم ہے تو ہر گھر میں نیاز بنائی جاتی ہے کوئی چاول بناتا ہے کوئی حلیم بناتا ہے کوئی چھولے بناتا ہے زیادہ پر چاولی بنتے ہیں اور حلیم بنتے ہیں تو میں بھی آج صبح سے ہی نیاز بنانے میں مصروف ہوں آج بیسے گم کا دن ہے شہادت کا دن ہے کوئی خوشی نہیں منای جاتی ہے بلکل ایسے یہ کوئی خوشی نہیں منای جاتی ہے اس وقت حلیم تیار کی جا رہی ہے مختلف گھروں میں زیادہ تر حلیم پکایا جاتی ہے بس کے لئے حلیم نے اس کو دلیم کہا جاتا ہے اور اس کی ہسٹری یہ ہے کہ جب واقعہ کربلا ہوا تھا تو وہاں پر دس دن تو پانی بند کر دیا گیا تھا اور اگر بات کریں کھانے پینے کی تو وہ بھی جو ہے وہ نواس رسول جو تھے ان پر یہ تمام چیزیں بند کر دی گئی تھی اور جب کچھ نہ بچا تھا آخر میں تو مختلف دالیں بچ گئی تھی جن کو ملا کر ایک جو چیز تیار ہوئی تھی اس کا نام پر دلیم رکھ لیا گیا تھا تو تب سے ہی روایت جو ہے وہ چلی آ رہی ہے اور اب ہر سال محرم میں دلیم کا بھی انتظام کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ مختلف چیزیں شامل ہوتی ہیں میری مدر نے بھی جو ایک بات کہی کہ یہ کوئی خوشی کا دن نہیں ہے کہ کوئی سیلیبریشن نہیں ہو رہی ہے کہ جس میں ہم مختلف اقوان بنا رہے ہیں بلکہ غم کا دن ہوتا ہے اور جو کہ واقعہ جو کربلا ہے وہ دل دہلا دینے والا واقعہ ہے اور اس روز یہ تمام چیزیں جو دیکھنے کو ملی اور جو سننے کو ملی ہمیں کہ کھانے کو کچھ نہیں تھا پینے کو کچھ نہیں تھا اور شہادتیں ہی دیکھنے کو مل رہی تھی اور شہادتیں ہو رہی تھی اور آج کے روز ہی حضرت امام حسین کی شہادت بھی ہوئی دین اسلام کو بچانے کے لیے انہوں نے اپنی جو تمام تر زندگی ہے وہ گزاری اور آخر میں دین اسلام کو بچانے کی خاطر ہی وہ نکلے اور واقعہ کربلا پیش آیا جس میں ان کو شہید کر دیا گیا یہ ایسا واقعہ ہے جسے لفظوں میں تو ہم بیان نہیں کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ قیامت کے دن تک یہ جو آج کا دن ہے جو خاص طور پر جو دس محرم کا دن ہے اور تقریبا جو پورا مہینہ ہے یہ قیامت کے روز تک اسی طرح ہمارے لیے رہے گا اس مہینے میں جہاں پہ اس کو مقدس مہینہ کہا گیا ہے اور چار مہینے ایسے ہیں اسلام میں جن کو مقدس مہینوں میں شمار کیا جاتا ہے تو ان میں ایک محرم کا مہینہ بھی ہے اور یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے جس میں یہ واقعہ بھی پیش آیا جو کہ انتہائی دل دیلا دینے والا واقعہ ہے تو بسیکلی ہر گھر میں نظر و نیاس و خصوصی انتظام کیا جاتا ہے اور مختلف پکوان تیار کیا جاتے ہیں زیادہ تر لوگ جو ہے وہ چاول بھی پکاتے ہیں اور اس کے علاوہ دلیم کا جو میں نے بتایا وہ زیادہ تر اس کا انتظام کیا جاتا ہے اور سبیل تو شہراؤں پر عام ملتی ہے سبیل کا جو انتظام ہے وہ تقریبا یکم محرم سے ہی شروع جاتا ہے مختلف علاقوں سمیت مختلف جو ایونگلی محلے بھی ہوتے چھوڑے چھوڑے جگہیں بھی ہوتی ہیں وہاں پر بھی سبیل کا انتظام کیا جاتا ہے اس کے علاوہ مختلف جلوس نکالے جاتے ہیں خاص طور پر آج کے جو جلوس ہیں وہ رات گئے تک رہتے ہیں اور رات کو کہیں جا کر اختتام بزیر ہوتے ہیں تو آج کا جو دن ہے وہ سوک کا دن ہے اور پوری جو کائنات ہے اور پوری جو اس وقت تمام جو مسلمان ہیں وہ آج کے دن کو سوک کی طریقے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اگر بات کریں اسلامی کوئنٹ آف یو سے تو آج کے دن روزہ رکھنے کا بہت بڑا سواب ہے کہا جاتا ہے کہ دس محرم کا جو روزہ ہے وہ تقریباً آپ کے پچھلے سارے جو ایک سال کی گناہیں اسے معاف کر دیا جاتا ہے باقی جو حقیقت ہے وہ بیسکلی اللہ کو ہی پتا ہے بے شک اللہ جانتا ہے اور اس روزے کی کتنی اہمیت ہے وہ بھی جو ہے وہ اللہ نے اور مختلف حدیثوں میں ہمیں اس کے حوالے ملتے ہیں اور اس کے ہمیں حوالے دیے جاتے ہیں کہ ہسٹری میں بھی اگر دیکھا جائے تو نو دس محرم کا روزہ رکھا جاتا تھا کچھ لوگ ایک دن کا روزہ رکھتے تھے یہودی جو ہے وہ ایک دن کا رکھتے تھے اور کچھ لوگ پہ دو دن کا بھی رکھتے تھے تو کسی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس متعلق دریافت بھی کیا تھا تو حضور پاک نے جو ہے وہ کہا تھا کہ اگر ہم نے اس دفعہ ایک روزہ رکھا ہے تو اگلے سال ہم دو روزے رکھ لیں گے نو اور دس محرم کا تو اس کے اگلے ہی سال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ریلت فرما گئے تھے تو بہرحال نو کا رکھیں روزہ دس کا رکھیں دونوں ہی روزے جو ہے وہ افضل ہیں ان کا بہت اجر ہے بہت سواب ہے دین اسلام میں اور آج اگر بات کریں دس محرم کی تو شام تک یہی سلسلہ جاری رہے گا جو کہ حضرت امام حسین کی شہادت کا دن ہے اور شام تک کسی والے سے جلوس نکالے جائیں گے مختلف شہراؤں پر جو کہ رات گئے اختتام پذیر ہوں گے اور نظر و نیاز کی اگر میں بات کروں تو اس کا بھی سلسلہ شام تک جاری رہے گا اور یہ لوگ جو تمام تر مسلمان ہیں یہ نظر و نیاز اپنے لئے نہیں بناتے بلکہ اس کو پکا کر بانٹا جاتا ہے اور جتے بھی محلے والے ہیں ان کا بھی خیال رکھا جاتا ہے اور غریبوں کو بھی نیاز بانٹی جاتی ہے اور آج کے دن کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہوتا جو کہ بھوکھا رہے یا پیاسا رہے کیونکہ جو ہماری تاریخ ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تاریخ میں جو دل سوز واقعہ تھا وہاں پر کھانا پانی سب کچھ بند کر دیا گیا تھا اور حضرت امام حسین نے جو ہے وہ اپنی ان کی شہادت بھی ہو گئی تھی تو جس دن اسلام کو بچانے کے لئے اگر بات کرے آل رسول نے شہادتیں دیں آج وہ دن کہاں جا رہا ہے جس نماز کو بچانے کے لئے تمام ترجی سے کی گئی کیا آج ہم پانچ وقت کی نماز بھی ادا کر پاتے ہیں یا نہیں یہ جو سوال ہے یہ ہم سب کے ذہنوں میں تقریباً ہونا چاہیے اور اس پر ہمیں سوچنا بھی چاہیے اسی کے ساتھ ہی اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ